ناظرین آپ کو اہم خبر سے اگرہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوائے حکومت میں اربوں روپے کے سکینڈرلز اور خلاف قانون تقریروں کی ضد میں رہنے والی نیشنل انشورس کارپوریشن لیمیٹڈ کے خلاف ایک مرتبہ پھر ایف آئی اے نے تقیقات کا آغاز کر دیا ہے ایف آئی اے کراچی نے چیف ایگزیکٹیو آفیسر این آئی سی ایل جمیل اختر خان کو عالی عہدوں پر افسران کے خلاف قانون تقریری پر آج طلب کر لیا ہے جبکہ وزارت تجارت نے وزیراعظم سے چیف ایگزیکٹیو آفیسر جمیل اختر خان کو فوری طور پر ہٹانے کی سفارش کر دی ہے ایف آئی اے نے جمیل اختر خان کی تقریری کی بھی انکوائری شروع کر دی ہے انکوائری آفیسر حامد ولی جمیل اختر خان سے گزشتہ سال ہونے والی تقریری پر بھی پوچھ کچھ کرنے کے بعد بیان ریکارڈ کرے گا وزارت تجارت نے آڈٹ اعتراض کے بعد ادارہ جاتی انکوائری ریپورٹ کی روشنی میں جمیل اختر خان کو خلاف قانون تقریریوں کا ذیمہ دار ٹھہرایا ہے ایف آئی اے کے نوٹس انکوائری ریپورٹ اور وزیراعظم کو ارسال کی گئی وزارت تجارت کی سمری کے مطابق جمیل اختر خان نے گزشتہ ایک سال کے دوران آلہ عہدوں پر افسران کا تقرر کیا نائی سی ایل میں سو فیصد ایکویٹی وفاقی حکومت کی ہے کرپٹ اناسر کے اخلاق گھیرہ تنگ کیا گیا ہے جس کے باعث ایسی اناسر نے ایف آئی اے سے روشو کیا اور وزارت تجارت کے ذریعے چیف ایکزیکٹیو آفیسر نائی سی ایل جمیل اختر خان کو ہٹانا چاہتے ہیں چیف ایکزیکٹیو آفیسر نائی سی ایل جمیل اختر خان جد وزیراعظم کو بھی کمپنی کے مالی صورتحال سے متعلق اگاہ کریں گے چیف ایکزیکٹیو آفیسر وزارت تجارت بورڈ کی منظوری کے بغیر وزیراعظم کے ایکزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ہٹانے کی مجاز نہیں ہے